السلام علیکم دوہزار چوبیس کا جو سال ہے نا یقین کریں یہ پیسہ کمانے کا اور پیسہ بنانے کا سال ہے آپ لوگوں کے پاس صرف دو آپشنز ہیں پہلی آپشن کیا اگر آپ لوگ ارننگ ایپس کے بارے میں دیکھ لیں ہیں تو پہلی جو آپشن ہے آپ لوگ کے پاس وہ یہ ہے کہ دو نمبریوں میں گز جائیں دو نمبر ویب سائٹوں کے اوپر چلے جائیں بجائے پیسے کمانے کے اپنا پیسہ گوا دیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو میں نے ایک میتھڈ آج سے تین مہینے پہلے شیئر کیا تھا الحمدللہ لاکھوں روپے لوگوں نے وہاں سے کمان لی اور سٹل کمان رہے ہیں اگر آپ لوگ میری باتوں کو سریسلی لیتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں دین آپ لوگ بھی اس پروسس سے اس ایک اپلیکیشن سے دھیر سارا پیسہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑی ہوئی ہے چس آپ لوگوں کو پڑی ہوئی ہے گندی عادت ابھی میں تھوڑ دیر پہلے ایک نیوز دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک اور اپلیکیشن تھی trade.ai کے نام سے تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کر کے گئی ہے آج کے دن کے ہی بات ہے یا پچھلی رات کی تقریباً بات ہے ہنڈرڈ ملین ڈالر کا آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کر کے گئی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پیسہ بنانے کے چکر میں آپ لوگ یہ ویریفائی نہیں کرتے کہ بھائی ہم کہاں پہ اپنا پیسہ گسا رہے ہیں میرا دل تھا آپ لوگوں کو منہ کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ لازٹ ٹیم بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو کچھ سکیم سے منہ کرنے کے لیے تو کچھ جاہل لوگوں نے نیچے یہ کمنٹ کرنے سٹارٹ کر دیئے کہ بھائی تمہارے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا اس لیے تم ان ویب سائٹس کو رگڑتے ہو تو بھائی میں نے کہا کہ بھائی جن چھوڑ تو پھر نہیں بناتے وہ کوئی علاج نہیں ہے اور ہماری سرائکی کی ایک مثال ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے نہ تھگ بکھ نہیں مر دے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جائیں چونہ لگوائیں اوپر لگوائیں نیچے لگوائیں جیدر دل کرتا لگوائیں دوسرا اور میرا جو پروسیس ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ایک تو میں نیو کمرس کی ٹریڈنگ کے بالکل خلاف ہوں کیونکہ میں آلیڈی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو نیو کمر ہوتا ہے اس کو ٹریڈنگ آتے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پرفیکٹ سگنل یا اس کی اچھی خاصی سٹڈی یا ایکسپیرینس نہ ہو کیونکہ نیو کمر جو ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھی کے اندر ریل ٹریڈنگ کے اندر بھی نقصان کر بیٹھتا ہے سو آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے تین مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا بھی ٹاپک یہی تھا جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس وقت میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پرفیکٹ سگنل لیا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا بیٹکوائن کے ایٹی ایف کے اپروول کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو پرائس جو ہے بیٹی سی کی وہ ٹو ایکس ہو سکتی ہے تو اس وقت آئی تینک پینتیس سے چالیس ہزار تک ہو چکی تھی اور ریڈی جو ہے اس کے اندر پمپ آ چکا تھا لیکن ویڈیو بنانے کے بعد جس بند نے میرا وہ سگنل فالو کیا ہوگا بھائی جان پینتیس ہزار سے لے کے سیونٹی تھری تھاؤزنڈ پہ جا کے بیٹی سی نے ٹچ کیا اور اس کا جتنا بھی پورٹ فولیو ہے وہ ٹو ایکس ایزیلی ہو چکا ہوگا اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے کے لئے جاروں آپ لوگوں نے بہت دیہان سے غور سے اگر ان باتوں کو سن لیا اس پہ عمل کر لیا ایزیلی ٹو ایکس ٹری ایکس پور ایکس فائیو ایکس تک آپ لوگ جا سکتے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے اند تک آپ لوگ پیسہ بناتے ہی بناتے رہیں گے تو دیہان سے میری بات سنیں یہ اپلیکیشن ہے جس کا نام بائنانس ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ اس اپلیکیشن کو جانتے ہیں جو ٹین پرسنٹ نہیں جانتے نو پرابلم اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ ویریفائی کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا میں ٹو دپ پوائنٹ بات کروں گا اکاؤنٹ بنانا جس نے ابھی بنانا ہے یا ویریفائی کرنا ہے اس کو میں اینڈ سکرین کے اوپر جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے اوپر ایک ویڈیو دے دوں گا دیکھ کے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اب جن کا اکاؤنٹ بنا بائے ویریفائی ہوا وہ بات میری ذرا خور سے اور دیہان سے سنیں آپ لوگوں نے دیکھو ہوگا بیٹی سی کے اگر ہم پرائس دیکھیں تو تیہتر ہزار ڈالر سے اس ٹائم یہ ففٹی نائن تھاؤزن ڈالر کو آلموسٹ ٹچ کر کے واپس آ چکا ہے جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ بیس اپریل کو بیٹی سی کی ہیلونگ ہونے کے لیے جا رہی ہے اب ہیلونگ آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بتا دے دوں آسان لفظوں میں تاکہ نیو کمر کو بھی سمجھا ہے دیکھیں ایزیوم کریں کہ دنیا کے اندر جو ہیں ٹوٹل پانچ سو پچاس ملین بیٹی سی ہیں ٹھیک ہے بیٹکوائن ٹوٹل پانچ سو پچاس ملین ہے تو ہیلونگ پہ اس کی تھوڑی سی جو سپلائی ہوتی ہے مطلب کہ اس کی جو تھوڑی سی کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس کو برن کیا جاتا ہے مطلب کہ ختم کر دیا جاتا ہے مطلب کہ بیٹی سی کی تعداد کم کر دی جاتی ہے تو جب جس چیز کی سپلائی کم کر دی جائے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے جو تھوڑی سی بگ ویلز ہوتی ہیں جو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بیٹی سی کی ہیلونگ سے پہلے تھوڑا سا پینک کریٹ کرنے کے لیے بگ سیلنگ کرتی ہیں تاکہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کے سیلنگ کریں اس کی پرائس کے اندر کریش آئے اور اس کے بعد وہ اچھی پرائس پر اٹھائیں اور اس کے بعد وہ مہنگی پرائس کے اوپر اس کو پیچیں میں آپ لوگوں کو بیٹکوین لینے کا بلکل بھی نہیں کہہ رہا آپ لوگوں نے جن باتوں پر فوکس کرنا ہے اور سپیڈ کے اندر اپنا پورٹفولیو 2x کرنا ہے ان کے ساتھ میں مخاطب ہوں انہوں نے میری بات ذرا غور سے سننی ہے یہاں پہ میں تین قسم کی کیٹیگری کے بندوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور 2,000-3,000% پرفیکٹ سگنل آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں پہلا جو بندہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہتا بلکل سیف چلنا چاہتا ہے 100% سکون میں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے لیے بیسٹ اپورچونٹی ہے کہ 60,000 سے نیچے نیچے پارٹس کے اندر وہ بی ٹی سی لے لے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے جس کے پاس کم پیسہ ہے اور جس کے پاس بہت کم پیسہ ہے جیسے میرے پاس تو ہم ان تینوں کے لیے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ 60 سے نیچے ہیلونگ سے پہلے پہلے دو تین دن ہیں ہمارے پاس ہیلونگ سے پہلے پہلے وہ پارٹس کے اندر بی ٹی سی لے لے پارٹس کا مطلب آپ آسان لفظوں میں سمجھے آپ لوگ کے پاس 100 ڈالر ہے تو مارکیٹ آئی 60 سے نیچے تو 100 کے 100 ڈالر کا ایک ادم نہیں لے لینا 30 ڈالر کا لینا ہے پھر ویٹ کرنا ہے مارکیٹ کے 1-2% کریش کرنے کا پھر 30 کا لینا ہے اگر وہی سے مارکیٹ اوپر جلی جاتی ہے تو ویلنگ گوڈ لالچ بوری بلا ہے ہمیں جتنے اللہ کا شکر ہے جتنا ہمارا حیثے کا ہوگا ہمیں مل جائے گا لیکن پھر بھی مارکیٹ اگر کریش کرتی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس 30% ہونا چاہیے جس کا آپ مزید ڈپ میں بائی کریں گے ٹھیک ہے جس کے پاس تھوڑا سا کم پیسہ ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں جن کے پاس تھوڑا سا کم پیسہ ہے ان کے لیے میں دو کوئن بیسٹ ریکمینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جب بٹ کوئن سارٹ سے نیچے ہو ان دو کوئن کو پکڑ لیں یہ آپ کو دو ہزار چوبیس کے اندر ٹو ایکس ٹری ایکس ایزلی نکال کے دے گا اور وہ دو کوئن کون سے ہیں ایتھیریم اینڈ سولانا یہ اس ٹائم پہ ٹاپ ہاٹ ہیں اور میں آپ لوگوں کو میں کہہ دا ہوں کہ ہیلونگ گزرنے دیں ہیلونگ یہ نہیں ہے کہ ہیلونگ کے بعد فوراں سے پمپ آ جاتا ہے نو ہیلونگ کے بعد سموتلی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر موف کرے گی انٹل انلیس کوئی مطلب کہ جنگ نہیں چھڑ جاتی کوئی اس طرح کی نیوز نہیں آ جاتی ٹھیک ہے یہ چیزیں فرڈمنٹلی بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اب جو تیسری کٹیگری کے بندے ہیں جو آپ جیسے ہیں اور میرے جیسے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں جو دو کوئن بتانے لگا ہوں نا آنکھ دماغ کان ہر سراغ کھول کے میری بات سنیں وہ دو کوئن کون سے ہیں وہ دو کوئن پہلا جو کوئن ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرنے کے لیے جارہوں اے آئی کا وہ ہے جنابے والا یہاں پہ آپ لوگ آئیں مارکٹ کے اندر فیوریٹس نہیں مارکٹ کے اندر ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پی ایچ اے اس ٹائم بے انتہا زبردست بائنگ زون کے اندر ہے پی ایچ اے بے انتہا پی ایچ اے جو ہے وہ بائنگ زون کے اندر ہے اس کو بھی ایک ہی جگہ پہ نہیں پارٹس میں جتنا ہو سکتا ہے ایکومیلیٹ کر لیں اور ویٹ کریں صرف دو سے ڈھائی مہینے کا صرف دو سے ڈھائی مہینے کا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو ایزی لی ایزی لی پیار محبت سے ٹو ایکس نکال کے دے گا انلیس انتل فرڈمنٹلی کوئی جنگ نہیں لگ جاتی کوئی مسئلے مسائل گلوبلی دنیا کے اندر نہیں ہو جاتے اور یہ جو میں سگنل دے رہا ہوں یہ سپورٹ کے دے رہا ہوں فیوچر کے نہیں دے رہا اور میں فیوچر کے خلاف ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں فیوچر کے خلاف ہوں میں سپورٹ کے اندر یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو دوسرا کوئین فیوچر کے اندر یہ آپ لوگوں نے آنا ہے کیونکہ یہ جو کوئین ہے یہ سپورٹ کے اندر بائنس میں اویلیبل نہیں ہے کوکوین پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ بائنس پہ لینا چاہیں تو بائنس کے اندر فیوچر کے سکشن کے اندر آ کے یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ondo ondo ہوئے ہوئے یار ابھی یہ 79 پہ تھا میں نے اس کی بائن نہیں کی چلیں یہ پھر opportunity دیکھ attention نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ ondo ondo آپ لوگوں نے فیوچر میں بائن کرنا ہے لیکن 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 with 1x leverage اوپر leverage دیکھ رہے ہیں اس کو 1x کر دیں ٹھیک ہے اور اس کی جو بائنگ پوائنٹس ہیں میری نظر میں جو سب سے اچھی اس کی جو بائنگ زون ہے جب btc 60 سے نیچے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے observe کرنا ہے اور یہ 0.8 سے نیچے نیچے آپ لوگوں نے اس کو parts میں camulet کر لینا ہے میں آج یہ ویڈیو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے prices بھی میں نے آپ لوگوں کو دونوں کی ساتھ میں دکھا دی ہیں آج سے ڈھائی تین مہینے بعد میں دوبارہ ویڈیو بناوں گا btc کی بھی دیکھ لیں جو جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں btc کی ہے اس وقت 61,000 something ایتھیریم کی ہے اس وقت 3,000 something سولانا کی ہے 137 phaa کی بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو phaa کی ہے 1.9 اور اس کے بعد ondo کی دیکھ لیں 0.83 یہ مطلب سمجھیں کہ 0.8 ہے کیونکہ یہ ابھی پامپو ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ prices آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے اور ذہن میں رکھ لینی ہے آج سے exact 3 مہینے بعد میں پھر ایک ویڈیو بناوں گا جیسے میں نے 3 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو بھی دیکھ لی جیگا انٹسکرین پر دے دوں گا لیکن اس کے ساتھ ایک condition جو ہے وہ 24 گھنٹے exist کرتی ہے وہ ہے global involvement globally اگر کوئی جنگ لگ جاتی ہے کوئی پھڑا ہو جاتا ہے کوئی کسی جانے پہ پیسے کا کیا کرنے تو جناب اس ٹاپک پہ میں پھر ملوں گا آپ سے 3 مہینے کے بعد اور میں اپنے ٹیلیگرام گروپ کے اندر بھی سگنل دیتا رہتا ہوں فری گروپ میں بھی دیتا رہتا ہوں اور پریمیم گروپ میں بھی دیتا رہتا ہوں تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جئے گا آپ لوگ میرا ٹیلیگرام بھی جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں